بھلوان بتاراتری شردک ملکہ ہاں ملک شردک ملکہ ہاں اس بھلوان کی نبھرتن راس کمیرہ میں لیلہ بشیس نابھر یہ نہیں ہے کئی سوری گوڑی آگی شدد جنہا شکتی کی نکیٹن شریف بھلوان بھلوان کے پرمترین میں آتما ہارا آتما شدد یہ بھلوان کے بڑا سنگر ہے آتما ہارا میں نے اپنے کو کھو کر اپنے کو بھول کر اور اپنے سمشت سپرکار کے ایسوری کو بھول کر یہ پرمائیوں کی واسنہ کے انروت میلہ میں اترورت ہوئے بھگوان نے بھی اپنی بھگوکتہ کی بات یاد رکھ کر سروجتہ سروشکتی نکتہ آگی شردگوں کا اتراکٹ کر کے نیرہ کرتے تو اس میلہ میں اتنا مادھریاں نہیں رہتا تو وہ اس ویم اپنے سپرکار کے ایسوری کو بھول کر شریف بھانگنہوں کے پیونا دھن ہو کر میلہ کرنے میں پرورتے ہوئے اسی لئے یہ میلہ سربنولہ نکتو منی کہلائی اور سب کے دوارہ سماجرت ہوئی تو اس لئے میں گوٹیاں اکھل برحمان ڈبھتی سویم بھگوان سری کرشن کو اپنے پران بلک کے روپ میں مانا اور مجھے رسوچت دیدھ ادھہاروں کے دوارہ ان کا آنند وردھن کیا پریمارین بھگوان بھی اپنے ایسور یادی کی بات بھول کر اور گوٹی جن بلک روپ میں ہی لیلہ میں ادھہیں کیا اتیو اس لیلہ میں گوٹیوں کو سری بھگوان کے سوروٹ اور ایسور یادی کے نسندھان کی آرشکتہ نہیں ہوئی اور بھگوان بھی بھگوان بھی اپنے سوروٹ کے نسندھان سے رہت ہو کر لیلہ کرنے لیلہ تو یہاں گوٹی بھی گوٹیوں کا پریم بھی اپنے آپ کو بھولا دینے والا اور بھگوان کا پریم بھی بھگوان کی پریمہ دھیلتا بھی اپنے آپ کو بھولا دینے والی پرمتو اس کا یہ ارتھ نہیں کہ بھگوان کی شکتی ہی کہیں چلی گئی ہو تو بھگوان ہی اس میں اپنے آپ کو کھو دینے والے ہو کر دی لیلہ میں جب جہاں شکتی کے پراکٹ کا آوسر آیا آوسرکتہ ہی وہیں پر شکتی نے پراکٹ ہو کر کے کام کیا تو اسی لئے کہیں پر اسامنجس سے نہیں ہوا شکتی بھگوان گوٹیوں کو بھولانے کے لئے جب بھنشی ناد کرنے لگے تو وہ بھنشی ناد چوراسی کو اس بجمندر میں پتنادس ہوا پرمتو وہ کانوں میں گیا کہاں کہاں ان دو پرندلوں کے جن کو بلایا گیا تھا یہ مہا شکتی کا کہاں یہ اس لئے دکھاتے ہیں کہ یہ اتنا ہی کہہ کے رہ جاتے ہیں یہ لئے آئے جن آلشک وہ سارے آئے جن دیپناری بن شوبھاری یہ سب کے سب اس شکتی کے دوارہ اپنے آپ بنتے رہے بھگوان کی بے جانکاری نہیں اس لئے شکتی کو پکٹ کر دیا تو کہتے ہیں کہ اسی پکار جب یہ مانوشی ناد سے اپنے آپ کو بھول کر بھول کرنے کے لئے جب درت گتی سے بڑی تیزی سے اپنے اپنے گھروں سے باہر لکھ لی اس سمیں پتی پتہ بھاتا اتیاد انہیں گتی روڑ کرنے کی تیشتہ کی پرند مہا شکتی نے مہا بھی کام کیا جو پیاں اس اور ذرا بھی نہ دیکھ کر غنسی ناد کا انسر نہ کر کے چلی لیکن تو کسی بھی گوپی کے پتہ نے ماتا نے بھائی پتی نے ان کے ساتھ جانے کی کوئی چشتہ نہیں کی تو گیا ہوتا بتاؤ روکا لیکن گیا کوئی نہیں کسی نے اس سرن نہیں کیا ان کا تو وہ سب کے سب واپس لوٹی آئے بھائی پتی اور تو راست کہی رہا کہ سمتا جنگ نہیں کہیں کوئی آ پر تھی نہیں آئی نہ تو غنسی ناد کو دوسروں نے سنا کی آ کر کے اس بیچ میں رس بھنگ کرتے اور میں گوپیوں کے چلنے پر بھی کوئی ان کے ساتھ وہاں تک آیا تو تو سری کشنے نے سری کشنے کی جس شکتی کے پرحال سے سری کشنے کے سنکل پر انہیں سندھائن کے دنہ ہیں ان کو دنہ جنائے ہی سمست لیلاؤں کا سامن جس سے کر دیا راست لیلاؤں میں اس اچنت مہا شکتی کی بڑی آوشکتہ تھی اس لئے رنتم منس چکرے کے ساتھ یوگمائیہ مطاشرت ہے کہنا آوشک ہوا یوگمائیہ جو ہے یہ شکتی یوگمائیہ ہے جو بھگوان کی لیلہ سمتا دانے کے لئے دیبید اگھٹن اگھٹنا کرتی رہتی ہے تو پرمین سرومانیشنی سکدیو جی مہاراج نے یہ یوگمائیہ مطاشرت ہے اس بشیشن کے دوارہ بھگوان کی اگھٹن اگھٹنا پٹیے سے شکتی رو کا یوگمائیہ کا علیہ کر کے اس لیلہ میں ان کی سامئی کے پریوجنیہ کا آوشک کا اپریوجتہ کا بخان کیا تو تو اس بھگوان کی اس پرم مدھر لیلہ ارم بھکا وقتب یہ سیش نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک کہاں نہیں جاتا یہ بھی یوگمائیہ مطاشرت ہے یہ چیز نہیں ہوتے تو اس کی پورنکہ یوگمائیہ مطاشرت ہے کو لے کر کہ ہی ہوئی ہے بھگوان 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 تک ہے جب جیسے لیلہ کرنی پڑتی ہے اس کے انسار دیوستھا پک کی دیوستھا پہلے کرنی پڑتی ہے بنا دیوستھا پک کی کام چلتا نہیں تو یہ جیسے لیلہ کرنے دیوستھا پک کی کام چلتا ہوتا ہے بھگوان آنے جانے والوں کے دوارہ پوجہ بھی لیتا رہے، ان کا سمادھان بھی کرتا رہے، اور کہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے کیا کرنا، بھئی وہاں چھٹائی بچھاؤ، وہاں سفرندی بچھاؤ، وہاں آدمی رکھو، پانی کا گلاس لاؤ، یہ اس پرکار کرتا رہے، تو دونوں کام بگر جاتے ہیں، تو پھر وہ آئے و دن بیرت ہو جاتا ہے، جن کو بلائے ان سے بات نہ کر سکیں، اور بات کرنے میں من لگاوے تو ادھر دوستہ دے کر جائے، تو اس لیے اس میں اگر یوگمائی شکتی کا پرکٹ نہیں ہوتا، تو گوپی پریم میں آت مہارا اپنے کو کھو دینے والے بھگوان کی یہ لیلہ اسمپور میں رہ جاتی، اس لیے بھگوان نے یوگمائی مپاشت، یعنی یوگمائی کو پرکٹ کیا، تو بولیے یہ یوگمائی آئی، کہاں سے بولے آت ہو گئی تھے لیلہ کے ساتھ پہلے، سیمت بھاگوت نے دشمسکند میں جہاں سویم بھگوان کے آویر بھاو کی کتھا کا ورنن ہے، وہی پر یہ آتا ہے، کہ دیت کے بھارس یا آکرانت پتھلی کے دکھ سے دکھت ہو کر، جب برمہ جی کشیر شاگر کے چٹ پر گئے، تو کشیر شاگر شاہی ناران کے جبوں نے ستھی کی، تو کشیر شاہی بھگوان بھرمہ 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 نے بھرمہ کو دیوگانی میں کہا، دشنور میا بھگواتی ییا سم موہتم جگت آدشتہ پردنام شین کاری آرثی سم بھاوشیتی اس بار منہ سویم بھگوان پرتیو پر اوپیر نہ ہوں گے، سویم بھگوان تو ان کی جو پرم ایسوری شالی میا جس کے پراؤں سے سارا جگت موہت رہتا ہے وہ میا بھی کیول اوپر اوپر سے نہیں، بھاو سے نہیں، سویم اوتیرن ہو کر جب سویم سوامی اوتیرن ہو رہے ہیں، سویم بھگوان تو سویم بھگواتی میا یہ سویم اوتیرن ہو کر کے سپرکار کی لیلہ کا سامنجس کرے گی کہیں سویم جا کر، کہیں اپنی پیرنا سے، کہیں اپنی بھاو سے اور اس کے بعد سویم بھگوان سے کشنے پرچوی میں آوی ربھوت ہونے کے پہلے اپنے اگراج بلغام جی کو دیوکی کے ادھر سے آکرشن کر کے روزنی کے گرب میں ستھاتن کرنے کے سمیں بولے بھگوان پی بشواتما بیرتوا کم شجم بھایم جدو نام جناسانام یوگ مائیام سماجشت گچھ دے دی برجم بھدرے گو گو پی بھر لنکرتم آگیا دیو ہونے بھگوان نے کہ بھائی اب تم جاؤ تو بھگوان نے جب یہ جانا کہ ہمارے پرم بھکت یادو کنس کے دوارہ بھاکی بھاکے سے اتپیڑ ہو رہے ہیں اور وہ اب شیگ رہی پرتوی پر عوطیر نہ ہو کر کے سوہم سب کا دکھے ناش کریں گے تو اپنی شکتی یوگ مائیہ کو بھرد میں جانے کا آدھش دیا اس سے بھی یہ بات صد ہوتی ہے کہ سری کرشنے کے عوطیر نہ ہونے کے پرارم میں ہی یوگ مائیہ شکتی کا کار آرم ہو گیا اس کے بعد پرم مدر لیلا میں جہاں جہاں پر جیسا جیسا پریوجل ہوا اسی اسی پرکار سے یوگ مائیہ شکتی کا کار یہ پرکٹ ہوتا گیا سری بھگوان نے بردل لیلا میں وادسلے ہو سکھ رسا سوادان کے بعد جب پرم پرموٹی شریفو پرمانیوں کے مدر سا سوادان کا بچار کیا اس وقت جب پرورت ہو تب یوگ مائیہ شکتی کا پور لذکاس کر دیا مباشر کا ہے مائیہ پرکاش بھگوان نے اپنی اچنت مہا شکتی کو اشارہ کیا جب پور روپ سے پرکٹ ہو کر کے اب اس لیلا میں پورا پورا سارا کا سارا جہاں جو آوشک ہے اس کو تم ٹھیک کرو تو بھگوان نے اپنی راہ شریلہ میں سب پرکار کا اگھتن سندھتن کرانے کے لئے اچنت مہا شکتی روپا یوگ مہا شکتی کو پرکاش کیا تو یہاں پر کئی باتیں انمن میں ادھت ہو جاتی ہیں جو اس رہش میں پرویش کرتے ہیں کیونکہ ہرگوان نے بھگوان نانا پرکار کی ارث کی بھاونہ اتفرن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دو پرکار کی مائیہ اور یوگ مائیہ کا بڑھنن ملتا ہے شاست روپ یہاں تو ان ایک بھیج ہیں پر دو پرکان روپ سے نام پرکاش سربس یوگ مائیہ سمادرت دائیوی ہیشہ گنمہی نم مائیہ دورت یا مامی پربدن تے مائیہم ایتام ترنت تے ان دو بیتا بچنوں میں یوگ مائیہ اور مائیہ ان دو مائیہوں کے نام آتے ہیں اور ان دونوں کے کاریوں کے پرچے میں بھی کچھ بھننتہ دکھائی کرتی ہے تو یوگ مائیہ کے پرچے میں یہ بات سامنے آئی کہ شریف بھگوان یوگ مائیہ سے سمادت ہو جاتے ہیں اس لئے سب انہیں نہیں دگیانتا تھے کنت مائیہ کا تو پرچے جاننے میں آتا ہے مائیہ تریور میں ہی ہے اور دورت یا ہے یوگ مائیہ کے لئے نہیں کہا کہ وہ گنمائیہ یا دورت یا ہے ایک ماتر بھگوان کے سچانوں میں تو شرنازت ہیں وہی اس تریور میں دورت یا مائیہ سے اتیر نہ ہو سکتے ہیں تو بھاگوٹ میں بھی اس پرکار کے شبڈ آتے ہیں اپسیت پرشم پرونم مائیہ آنچتت آشریان یا سموہی تو جیو آتمانم ترگنات مکم پروپی منتے نرثا تکتن چاہ بھی پدیتے شریف آنچتے ہو پورن پورس پرن بھگوان اور ان کی آشرت مائیہ کا درشن کرتے ہیں جگت کے جیو گانے اس تریور میں کا مائیہ سے اتیر ہو کر بھی اس مائیہ کے پربھاو سے پرگنات مک دے گیا جب ہمان میں بدھ ہوتے ہیں اور دیوید پرکار کے دکھ دے نیادی کو بھوکتے ہیں تو برمہ جنہیں ستی میں کہا کوویٹی بھو من بھگوان پر آتمن یوں گے شویو یہ بھوٹا ستری دوکیا سو جاتے ہوں تینوں لوکوں میں کسی کے لیے بھی آپ کے لیلہ کا تتو جانتانا سمبھو نہیں کیونکہ آپ کب کہاں کس پرکار اپنی یوگ مائیہ شکتی کا جس طرح کہکے تیرہ کھیل کرتے ہیں یہ کسی کے بھی جان گم ہونے کی چیز نہیں تو اس پرکار نانا ستھانوں میں مائیہ اور یوگ مائیہ کا پرچے ملتا ہے پر پرسطر کچھ بھی بھنیتہ اس میں پائی جاتی ہے اس بھی بھنیتہ کی اور دیکھنے سے مائیہ کا کاری ہوتا ہے کشن بھجن بمکھ جیوہوں پر اثر کرنا ہے اور یوگ مائیہ کا کام ہوتا ہے بھگوان کا کاری سمازہ کرنا ہے بھگوان کے کاریے کو جو سمپن کرتی ہے وہ یوگ مائیہ چاہے ان کو ڈھک کے کرے چاہے پرکاش کر کے کرے اور بھگوان سے بمکھ جیوہوں کو جو ڈھک کر رکھتی ہے جن کا ڈھکن بینا بھگوان کی شرناگتی کے نہیں دور ہوتا وہ بھگوان کی مائیہ یوگ مائیہ اپنی مائیہ تو اس پرکار سے یہ مائیہ کے بھید ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چیتنے چردہ امرت میں بھی شری چیتنے مہا پربو کے صدحان تانوسار مائیہ اور یوگ مائیہ یہ دیویر نام آتے ہیں مائیہ مگد جیویر نہ ہی سوٹا کرشنے گیا یوگ مائیہ چچھکتی بشد ست پرنٹی یہ وہاں پر شبد آتے ہیں کہ مائیہ مگد جو جیو ہیں ان کو سویم سی کشنے کا گیان نہیں ہوتا جو چرناشرت بھگو چرناشرت ہونے پر بھگوان کی کرپہ سے مائیہ کا پسرن ہونے پر انہیں گیان ہوتا کشنے کو پہچان پہ اور یوگ مائیہ یہ بھگوان کی چت شکتی ہے یہ بشد ستوں میں پرنٹ ہو کر بھگوان کے ساتھ رہتی ہے اور بھگوان کا کام کرتی رہتی ہے تو اس لیے یہ دو رام ان کے دو بھیر ہیں اس کے بعد ان کے سمند میں بہت ادھک اور نیویچہ ہے تو کہتے ہیں بھگوان کی لیلہ میں دیکھا گیا ہے ہاں وہ بھگوان کی اتھم بھج تتوائیان گوٹک آیاں سایشورا وایشنہ دی بھتن اوٹمائیان پتر سنے مائیم دے ہو ماں جشودہ کو پتی پتر آجی کے ممتہ پاس سے چھوٹنے کے لیے پراتھنا کرتے ہوئے دیکھ کر سربانی انتہ سربیشو سکشن میں وایشنہ دی مائیہ کا بستار کی اور اس سے جشودہ مائیہ کہاں جو اس نے یہ تھا پتر سے وہ سور سے بنا اور بھڑ گیا اور وہ پور بگشت وہ موہ میں کیا کیا دیکھا سب باتوں کو بھول کر اور وہ کہنی لگی کہ نہ معلوم یہ کیا اس کے موہ میں دی گیا یہ کہیں کسی اصور کا کام تو نہیں تو جلدی سے گود میں لے کر اٹھا کر اور ستن پان کرانے لگی کہ موہ میں کچھ ہوگا تو یہ ستن کے دودھ سے سارا کا سارا چلا جائے گا تو ماتا کو محط کر لیا کہ کس لیے محط کیا کہ اس بند نہ ہو تو بھگوان کی سیزا سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ایکانت بھکت اور نرنتر سیوہ کاریہ میں لگے ہوئی جشودہ مائیہ بھی ان کی وشنوی مائیہ سے نگد ہو جاتی ہیں اور برمہ محمد لیلہ میں سری کشنا جب اپنے آپ اصن کے گوب بالک اور گوب صور دھان کر کے گوشت میں کر رہے ہیں تب ایک دن سری کشنا ہی من دوتی مورتی بالرام بنی ہوئے سری کشنا ہی تھے بھگوان کی دوسری گائیں اور یہ گوالے یہ گوپیاں سری کشنا کی پیپ شاہ کر کے اپنے اپنے بچھڑوں اور بالکوں کے کوئی کسی اتنا پیار کیوں کرتی ہیں نئی چیز انہوں نے دیکھ ہی پہرے تو یہ تھا ہمیشہ کہ یہ گوپ بالک جب گھر آتے سری کشنا کے ساتھ تو ان کی ماتائیں ان اپنے بچوں کے دیکھتی نہیں وہ تو بچارے گھر میں جا کر کے کلی اویل مانگتے کہ ہی تم ملتا ہو ہے اور سری کشنا کے ساتھ ساتھ پریم کرنے لگتی ماتائیں اور یہ بچھروں کی اور گائیں نہیں دیکھتی بڑے بچھرے ہو گئی تھے اب یہ بلدی جی نہیں دیکھا یہ بڑا آش چھرے کہ سری کشنا کی اتنی گائیں نہیں دیکھتی اور ماتائیں نہیں دیکھتی اور اپنے بالکوں کو جس پرکار سے لالن پالن پریم پریت کرنے لگیں تو یہ کیا کرنا ہے تو بلرام جی نے سوچا کہ یہ آش چھرے کے بعد ہو گئی کیون کی بردکی گائیں اور یہ بردکی گوپیاں یہ تو سادھار جیو ہے نہیں یہ تو بہرمگ جیو ہے نہیں بہرمگ جیو ہوتے تو سری کشنی کا سالی جی پراک ہوتا ہی نہیں یہ ساری لگوان کے علاہ اگر یہ بردکی اس سمیں کے جیو یہ کی گائیں یہ گوپ یہ یہ گوپ یہ پسو تفشی یہ کی بھومی یہ یہ مائک ہوتی اور یہ جیو بہرمگ ہوتے تو ان کو بھگوان کا سانی پراک ہوتا ہی نہیں اور بہرمگ جیو ہی بھگوان کو چھوڑ کے بھوگوں سے اپنے پتی پتروں سے پریم کرتے یہ بہرمگ ہوتا کا لکشن ہے جو انتر مخ ہے ان کی ساری پریتی سارا پریم رہتا ہے بھگو چرنوں میں سمر تک اور جو بہرمگ جیو ہیں ان کی برتی ان کی پریتی ان کا اسنی ان کی آ سکتی رہتی گھر میں پتروں میں گھر کی چیزوں میں سامان میں مکان میں زمین تو یہ بلدیو جیو دیکھا کہ یہ بہرمگ جیو تو ہے نہیں یہ ہیں تو بھگوان کے سارے سیوک تو آج یہ گائیں اور یہ گوپانگ گنائیں اپنے بارکوں سر بچھلوں سے پریم کیسے کرنے لگی تو یہ کس کی معای سے مگد ہے یہ بلدیو جیو نے آیا کہ کس کی معای سے مگد ہیں کیوں ہیں سنکھ آئی کہ سری کرنے بھگو ہوتے نہیں یہ بہرمگ جیو تو معای سے مگد ہوتے ہیں اور بھگوان کے جو بھگت ہیں ان اوپر یہاں کی معای چلتے ہی اگر معای چل تو بھگت نہیں یہ بڑی سندر یہاں کی چیز ہے یہ بھرد کے رہیس کو سمجھنے کے لئے دیکھنا ہے کہ جو یہاں کی معای سے بھگ ہیں جو یہاں کی معای کے بھشی بھوت ہیں جو یہاں کے پذار پرانیوں میں آسکتی پریت رکھتے ہیں وہ معای جیو کرشن بھگتے نہیں جو کرشن بھگتے ہیں وہ اس معای سے مگد ہوتے نہیں اس معای سے پریت ہیں کیوں کرشن سوری سن معای گھور اندھکار جہاں کرشن تہاں نہیں معای ادھکار کرشن ہے یہ معای معای گھور اندھکار ہے تو جہاں کرشن ہے وہاں معای کا ادھکار رہتا نہیں میا کا ادھکار تو کرشن بھاں ہے نہیں تو جس جیو کے من میں جیون میں کرشن بس جائے اس جیو کے جیون میں معای رہے گی نہیں تو معای نہیں رہے گی تو بہر مکھ جیو کی بھا تھی اس کا معای پدارت میں پریم آ شکتی رہے گا نہیں یہ صدحانت ہے تو یہ یہ میا مگد جیو کی بھا تھی انہیں جو یہ مہ دیخت آیا تو معلوم ہوتا ہے کسی کی میا سے مگد ہے تو بھئی ایسی کون سے سنسائب میں میا ہے جو بھکتوں کو مگد کرے ان کا کاری کو میا مگد کی بات ہی ہو رہا ہے تو ایسی کون سے میا ہے جو بھکتوں کو مگد کرے تو سوچا آزمانے کہ بس دھیان میں آگئی بات یہ سرویش ورش ورش سری کشنا کی اپنی میا سے مگد ہیں اور انہی کی میا سے میں بھی مگد ہوں تو بس اس کے بعد کچھ بولنے کے بات نہیں تو بھکتوں میں بھی موح پیدا کر دیتی ہے تو یہ سویکار کرنا پڑتا ہے کہ بھگوان کی میا سے ان کے چرناشرت اور چن سیون دونوں پرکار کے لوگ میا مگد ہوتے ہیں مویت ہوتے ہیں تو میا کے دو روط ہوئے انمک موہری اور بیمک موہری جو بھگوان کے سنمک ہیں ان کو موہیت کرنے والی اور جو بھگوان سے بیمک ہیں ان کو موہیت کرنے والی تو بس میا کا میا کے دو روط ہوئے انمک موہری اور بیمک موہری روط تو یہ بھگوان کی دو پرکار کی میا ہے اور دو پرکار کا بیرس ویکار کر لینے پر صد ہو جاتے بات میا می تام ترم تک مام پر 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 دن تک یہ بیمک کُم OUR just روط موہر روط ٱلط سر کم روط 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 سر روط 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 موسیقی